اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائن خاور نئیم حاشمی اوفیشل کی طرف سے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے نام میں چھپا نہیں سکتا ہے چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک سرفراز نواز پاکستان کی دنیا میں پہچان ماضی میں بھی پہچان تھے آج بھی پہچان ہے اور رہتی دنیا تک سرفراز نواز دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے رہیں گے سرفراز نواز کرکٹ کی دنیا کے وہ لیجنڈ ہے جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی پاکستان ہو انگلینڈ ہو آسٹریلیا ہو بھارت ہو انہوں نے پاکستان کا پرچم بلند رکھا اور انتہائی مشکل مراحل میں جب دنیا اپنے ٹی ویز پہ دیکھ رہی ہوتی تھی کہ پاکستان ہارنے والا ہے اور مدد مقابل ٹیم کے اتنے سکور ہیں اور پاکستان جو ہے اس صورت میں بہت سکتا ہے وہ صورت کون ہوتی تھی سرفراز نواز سرفراز نواز صرف کرکٹ کی دنیا کے لیجنڈ نہیں ہے سرفراز نواز صاحب ایک اچھے دوست اچھے انسان اچھے پاکستانی لندن میں مستقل رہائش رکھے ہوئے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان سے کتی طور پہ کبھی بھی کسی بھی سطح پہ ناتا نہیں توڑا سیاست بھی کی اور دنکے کی چوٹ پر کی اور جب سیاست کی ہے اور اس میں فتحوں کامرانی اور کامیابی حاصل کی اور اسمبلی کے میمبر بھی بنے سرفراز نواز آج ہمارے ساتھ ہے ہم گفت کو شروع کرتے ہیں جناب سرفراز نواز صاحب سے صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم سلام کیسے ہیں آپ مربانی تینکیو ہمیں یہ بتا دینا چاہیے لوگوں کو جی کہ میں اور سرفراز نواز ایک ہی محلے کی پدائش ہے بلکل بلکل سچ بات ہے سچ بات ہے میرا خیال ہے ہم میں بھی سادھی پارک میں پیدا ہوا آپ بھی سادھی پارک میں پیدا ہوئے نہیں سڑک کے دوسری طرف مزانگ میں مزانگ میں سادھی پارک اس کو پیدا پیدا ہوا آپ کا بازار تھا جی 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 آپ بازار میں سٹراغ میں آپ کا گھر تھا اور ہمارا رشید سٹریڈ میں گھر تھا میں رود دیکھتا تھا آپ کے والد مرہوم کو بازار سے جانا شاپنگ کرنے کے لیے مزانگ کی شاپنگ جوتی ہے یہ وہ سبزی گوش خود خریدنے جاتے تھے یہی میں بتاتا ہوں نا وہ گھر کے آگے سے گزرتے تھے ہم دیکھتے تھے آپ دیکھتے تھے لیکن آپ کو یہ شاید اس وقت نہ پتا ہو پتا تھا ایکٹر ہیں ماشاءاللہ آپ ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے آپ ایکٹر آرٹسٹ ان کی عزت کرتے تھے ان کو دیکھتے تھے لیکن کیا اس وقت آپ کو پتا تھا کہ آپ شورت کی کن بلندیوں پہ جانے والے ہیں اللہ تعالی نے کرم نوازی کی دنیا میں کون سا ملک ہوگا کون سی کرکٹ ٹیم ہوگی کون سا دنیا کا کھلاری ہوگا ماضی کا یا حال کا جس کو سرفراز نواز کے کارناموں کا نہیں پتا ہے آئی کا تو آپ دیکھیں گوگل ہے سائیکرو پیڈیا ہے یہ وہ تو ہر چیزیں اویلیبل ہیں اب تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب کرکٹ ہوتی تھی اور مزان کے اندر ہی جب سکول سے آتا تھا تو راستے میں بول لگا ہوتا تھا اس کے اوپر سکول لکھ رہے ہوتے تھے تو ہم کچھ دیر ٹھڑے ہوکے کومنٹری سننے تھے اور پھر وہ بول کے اوپر جو سکول لکھ رہے ہوتے تھے چو کے ساتھ ساو کر کے پھر دوسرا سکور شروع ہے تھا کتنا کیا ہے تو بس قدر کے کام ہے کہ اس کے بعد ہمارا نام بھی ایسے گوڑوں میں لکھا جانے لگا سر صاحب آپ کرکٹ کی دنیا میں کیسے آئے کرکٹ کی دنیا میں تو نائنٹین سیکٹی فائیو کی جو وار تھی جانگ انڈیا پاکتان کی اس وقت میں کونٹریکٹر تھا کونٹریکٹر ٹھیک اتاری کر رہے تھے میرے والد صاحب کی فرم سینواز کنسٹرکشن نائنٹین سیکٹی فائیو سے تو پھر میں نے کہا کہ میں نہیں پڑ ساکتا تو کالج سے میں نے کہا کہ مجھے آپ اپنے بزنس میں لے ہیں تو گورنمنٹ کالج کی کمپونڈ وال کا مجھے کونٹریکٹ دے دیا والد صاحب نے تو وہاں پھر لوگ پریکٹرس کرتے تھے اور جو مزدور کام کر رہے ہوتے تھے ان کو کبھی گین لگ جانا یہ وہ تو پھر ایک دن آیا کہ سین پیٹسنٹ کی بات چلو ہو گئی تو سارے فنڈ سیز ہو گئے کام بند تو مجھے بھی انہوں نے کہا جی کی آئیں ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں وہاں سے پھر میں نے سکٹی فائب سے گورنمنٹ کالج سے آپ نے شروع کیا جی جی تو بہت آپ کا جو سٹارٹ ہے گورنمنٹ کالج سے کرکٹ سے اور یہ بہت شاندار تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے کامیابیاں سمیٹھی بہت صلی اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے جی آپ نے کرکٹ کی دنیا میں بے شمار کارنامے اور کار ہائے نمائے انجام دیئے ہیں آپ اپنا پہلا قابل فخر جس پہ آپ کو نازو کارنامہ کون سا تھا جو جس نے آپ کو دنیا کے سامنے لاکھڑا گیا دیکھیں یہ کئی کارنامے تھے لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو اسٹیلیا میں میں نے ایک ایسا محج پاکستان کو جتایا جو امید ہی نہیں تھی کہ پاکستان جی سکتا ہے اور ہم خود بھی گراؤنڈ کے اندر ایسے تھے کہ جب لگ رہا تھا کہ میچ ہاریں گے اسٹیلیا سے لیکن قدر کی کرنی ہوئی کہ اس میچ میں آخری ننگ میں مجھے نو وکٹیں ملیں ایک ہی ننگ میں ایک ننگ میں نو وکٹیں ایک رانور تھا اور اسی ننگ میں سات وکٹیں ایک رانز کے اوپر تھرٹی تھری گیندوں کے اوپر تو یہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب سے بڑا میرا کارنامہ میرے لیے نہیں پاکستان کے لیے بھی پاکستان کے لیے ہوتا ہے نا کھلاری پاکستان کا ہوتا ہے نمائدہ ہوتا ہے آپ جو بھی کامیابی حاصل کریں گے یقینا پاکستان کی کامیابی تھی ہنڈر پرسنٹ تو اس کے بعد آپ سیاست میں بھی آئے جی آپ سیاست میں بھی آئے آپ نے الیکشن لڑا جیتے لوگوں نے آپ کو بہت فیور کیا آپ کے اس وقت اداکارا رانی آپ کی بیگم تھی اور ہم نے خود اس وقت میں اوش میں تھا میں نے اداکارا رانی کو گھر گھر جا کے آپ کی کمپین کرتے ہوئے بھی دیکھا دیکھیں یہ پلان بنا لیا تھا ہم نے کہ وہ فیمیل سائٹ کی طرف جائے گی کیونکہ جہاں میں جلسہ جلوس کرتا تھا وہاں لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتے تھی فیمیل کی کہ ہم فیمیل کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیگم صاحب آئیں تو اس وقت وہ پھر اس اس طرف اس نے فیمیل کا اپنا سارا کنٹرول کیا ہوا تھا تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلی دفعہ یہ نئی چیز شروع کی ڈو ٹو ڈور مہیں ہر گلی میں گزرتا تھا اور ہر علاقے میں جاتا تھا این سی اے کے لڑکوں نے کرلہ بھی کھڑا کیا تھا شاید آپ کے کرلہ نام کا آدمی این سی اے نہیں یہ جو ایم آ ڈی تھی ایم آ ڈی ایم آ ڈی کی مومنٹ کا ایک انپر آدمی لمبا ترننگا جو روٹییں ہی کھاتا رہتا تھا انپر تھا شیاسی بھی نہیں تھا تو آپ کو مقابلے میں کھڑا کر دیا اور اس کے پیچھے لوگوں لگا دیئے ہیں وہ جی وہ غریب ایک عجیب تماشاں پر رہا ہوا تھا وہ تماشاں کیا انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ کرلہ رام سے جیتے گا ہاں سلیم کرلہ رام سے سلیم کرلہ بڑا لمبا چوڑا روٹی بہت تھا جو بھی تھا تو وہ ایسے یہ وہ وہ باری لیگ کا بیٹا ہوتا تھا مسعود باری وہ اس کے پیچھے تھا میرا خیال میں بس ایسے چلتا رہا تب میں معاملہ تو اس کے بعد سیاست میں میرا مین آنے کا مقصد یہ تھا کہ سپورٹس میں جو نائنصافی ہو رہی ہیں اس میں جا کے سپورٹس کی بہتری کروں اور جو لوگوں سے نائنصافی ہوتی ہے ان کو ان کا حق دلاؤں لیکن پاکستان میں بڑا مشکل ہے یہ سارا ہر طرف اتنا اتنا بڑا مافیا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کہہ رہے ہیں ہیں کہ پاکستان مافیا ازم ہیں مافیا پرسن پاکستان ایک ملک نہیں یہ ایک مافیا ازم ہے جہاں ہر شعبے میں مافیا انہیں پنجے گا رہے ہوئے ہیں انہیں بے کہ آپ جیسا محبے وطن آدمی جس نے سیاست میں بھی کرکٹ میں بھی سماجی خدمات میں بھی اپنی زندگی صرف کی اور آپ لندن میں رہ رہ رہے ہیں اس وقت آپ چند دنوں کے لیے آئے ہیں آپ دو تین دن کے بعد چلے بھی جائیں گے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہوگا کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں نہیں یہ دیکھیں یہاں آنا جانا کی مشکل تھوڑا ہے دس گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ ادھر آ جائیں ادھر تو یہ ایسی بار نہیں ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں سیاست کو تو میں نے ویسی چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ سیاست میں تو چمچہ گری ہے آپ جتنے بڑے چمچے ریڈر کے بنجے ہیں اتنی آپ کی کامیابی ہے دیکھیں سیاست میں آپ کو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنے لیڈر کی چمچہ گری کریں بھر لیڈر نے اگر کہا جور بولو اس نے تقریر کر دی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا آپ کو اسی لائنوں پر چلنا پڑتا ہے اور سب سے ضروری ہے کامیابی کے لیے ایک تو بہت بڑا چمچہ نہیں کمکیر بنے اور اس کے بعد آگے آ جائیں کہ سب سے پہلے تو صبح صبح جائیں لیڈر کے گھر یہ میک شور کے لیڈر کے اٹھنے سے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیں تاکہ اور اس کے بعد لیڈر کو صلاح کے پھر وہاں سے نکلیں اس طرح کا جو چمچہ بنے اور اس طریقے سے کہ آپ کے پہوں کی آہٹ بھی نہ ہے لیڈر کو ڈسٹرک بھی نہ ہو اور اس کے اگلے صبح ناشتے کے لیے بھی سامان رکھتے ہیں وہاں رکھتے ہیں اس کے لیے اور اس کی فرمیشن بھی بے شمار ہوتی ہیں کارکنوں کے لیے لیڈر حضرات کی تو پاکستانی سیاست کو اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست تو آپ دیکھیں پاک فوج زندہ بات بس یہ پاکستان کی سیاست ہے یہ بات جو ہے نا سرفان روزہ کہ فوج سیاست میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ڈومینیٹ کر رہی ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ملک میں زلزل آ جائے فوج طوفان آ جائے فوج اور پی مصیبہ پڑ جائے فوج بچے مار جائے فوج فوج تو میں یہ آپ مجھے بتائیں ہر جگہ فوجی فوج آپ لے کے آئیں تو باقی جو باقی ایڈمنیسٹریشن پولیس اور ڈیزاسٹر جو منیجمنٹ بنی ہوئی ہے یہ کیا کر دیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں پھر الیکشن ہو یہ ڈومینیشن جو ہے فوج کی ڈومینیشن عوام کی خدمات سے لے کے تمام چیزوں تک یہ میں بھی بانتا ہوں لیکن یہ فوج نے ذمہ داری خود لی یہی ایساسات انہوں نے دے دی یہ فوج دیکھیں جب پہلے کی بات کر لیں کہ جب مارچ اللہ لگا جب اپنا اسمبلی ڈیزول کی کی فوج نے تو لوگ مٹھائیاں بانتے ہیں جو اپوزیشن لیڈر آلے ہیں وہ آپس میں مٹھائیاں جلوس نکالتے ہیں فوج کے حق میں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو سیاست دان ہے یہ اپنے فارم پہ پلاری خود مارتے رہے ہیں ہمسائے ملک دیکھ رہے ہیں فوج کا مدخل ایک انچ نہیں ہے وہاں میں نے سنایا کہ ریٹیڈ جرنیل جو ہوتا ہے فور سٹار جرنیل انڈیا میں آئیم سوری ناظرین آپ کو شاید ہماری باتیں جو ہے کوئی مختلف لگے تو انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے اور ہمارے تعلقات فوری سیون کے بعد آج تک ان کے ساتھ کسی بھی سرسا پہ بحال نہیں ہو سکے پاکستان کی کوششوں کے باوجود پاکستان نے کئی دفعہ کمپرومائز کی بھی کوشش کی ہے لیکن وہاں کا جو ایک ریٹیڈ فور فائیو سٹار جرنیل ہوتا ہے جب وہ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ جب سفر کرتا ہے تو وہ بس کے لیے بس میں بیٹھنے کے لیے کیوں میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو ہمارے پاکستان میں جو ریٹیڈ جرنیل ہے انہوں نے اپنی بستیاں بنا لیے دیکھیں پیسے اتنا ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں ایک میجر سے جب کرنل بانتا ہے اس کو ایک پراؤڈ مل جاتا ہے اس کے بعد برگیڈری بن جائے ہیں شاید اس سے بڑا پراؤڈ مل جاتا ہے میجر جنرل بن جائے تو اس سے بڑا پراؤڈ مل جاتا ہے اس کے بعد فول جنرل بن جائے لیٹینر جنرل تو گار بھی بڑھے اور کام بھی بڑے تو یہ سالی چیزیں دیکھیں اب کیانی صاحب بیٹھے ہوئے نا جزیرہ لے کے وہاں اسٹریلیا میں کس نے کچھ پکڑا کسی نے کسی نے پوچھا ہے اور دوسری طرف دیکھو کہ ہنڈر آف فوجی جنرل جو ہیں چھوٹے بڑے کینیڈا میں وہ اپنا سکون پذیر ہیں نیشنلٹی لی ہوئی ہے امریکہ میں کینڈا میں انگلینڈ میں دیکھیں جائدادیں ان کی سب کی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بنا ہی پاک فوج کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہی نالے لگے تھے پاک فوج زندہ بعد اور پاک فوج کے لیے آئے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ با آپ دیکھ لیں اچھا میں ایک بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں میں بھی ساتھ دیایا گزار چکا ہوں جی میں نے آپ سے زیادہ سخت دشمن امران حان کا کوئی نہیں دیکھا دشمن نہیں اس لیے نقاد کہنے سیدھی بات ہے کہ میں پچھلے پینتیس سال ہو گئے ہیں تھرٹی فائیو جیئر میں نے اس سے سلام دعا چھوڑی ہوئی ہے یہ پیسے سے چھوڑا مارتا استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ترین کو دیکھ رہے ہیں علیم خان کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اور اس کے قریبی دوست دیکھ رہے ہیں تو اب اس نے مرید بنا ہوا ہے تو مرشد رکھے ہوئے ہیں تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بساکھیوں سے آیا تھا پاک فوج کے میربانی سے اور اس کے بعد انہی کے خلاف وقوات شروع کر دی انہی کو ایسے چیزیں دنیا میں باتیں شروع کر دی کہ جیسے پاک فوج اس کے متاحت ہے اس کے بعد نو مہی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج میں درہت ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے بعد کئی فوجی میجر جنرل مرگیڈیا کرنر کافی لوگوں کو فوج سے ہاتھ دونے پڑے اس کی وجہ سے نو مہی کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مینجد ہے دیکھیں ابھی جو سب چیزیں سامنے آئی ہیں لوگوں نے اگری کیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرچپ نے یونیر نے بھی کہ جی عمران کے وہاں یہ سارے پلان بنے تھے تو اس وجہ سے ہم نے یہ سارا کیا ہے جب آپ ایک بڑا کریک ڈاؤن کریں اب ہزاروں لوگوں کو ہزاروں بچوں کو عورتوں کو مردوں کو یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر لے جن کا پی ٹی اے سے تعلق نہیں ہے جو عمران خان سے نفرت کرتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیں کہ یہ عمران خان سے محبت کرنے والے کا رشتہ دار ہے اس کا واقعہ دوست ہے آپ نے اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا کہ پورے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا کریک ڈاؤن نہیں ملتا جو شہباز شریف کی حکومت نے عمران خان کے حابیوں کو گرفتار کرنے کے لیے کیا ابھی تک بے شمار بچے اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں جلوں میں بند ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کی کیا سرائی ہے واضح چیزیں ہوئی ہیں کہ جو انہوں نے ٹی وی کے اوپر لوگوں کو دیکھا ہے کیمرے کی آنکھ کے ذریعے ان کو گرفتار کیا ہے اور انہوں نے بتایا یہ ہے جو جو ایک فوج کا ایک آفیسر لوگوں کو اشارہ کر رہا ہے کہ اندر چلے جاؤ اندر چلے جاؤ اندر چلے جاؤ دیکھی آپ نے ٹیو یہ تو آپ نے دیکھا آگا لیکن اصل میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کی بات کریں کہ ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے جناہ اس تو کبھی رہے نہیں ہاں جناہ اس تو کبھی رہے نہیں 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 سارا کوئی شعب کے سامنے آگے لگی ہیں ہر چیز ہوئی ہے بہرحال لمبی کہانی ہے تو اور اس کے اوپر اور اب جی ایچ کیو میں بھی لوگ گس گئے اس کے بعد جہاد پڑا ہوا اس کو آگ لگا دی بے شمار کام پشابر میں بے شمار کام پشابر میں آپ دیکھ لیں وہ ریڈیو سٹیشن جلا دیا پری پارٹیشن سے بنا ہوا اور اور کیا کچھ نہیں کیا میں نے کہا جی کہ میں آپ کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں شکر ہے آپ مان گئے میں آپ کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا کریک ڈون کر لیا جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں بے قصوروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے بے قصور کوئی گرفتار نہیں ہوا ان کو چھترول کرنی چاہیے تاکہ انسان بنیں اور ملک کے اندر ہی جو آگے لگا رہے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے کہ کیا حقیں کرتے ہیں آپ اگر سیاسی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس مدان پڑھے ہوئے جائیں تقریریں کریں لوگوں کو بتائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کہ آگ لگا کے لوٹ مار کر رہے ہیں یا سرف رازمواز بھائی ملک سرف رازمواز بھائی ملک تو آپ لگا رہے ہیں میں آئے رائیم ویسے رائیم ملک آئین چاہتے ہیں کوئی بار نہیں ماف کیجئے گا ماف کیجئے گا آپ کا جو ان سائکلوپیڈی ہے نا جی اس پہ بار بار آپ کا نام ملک آتا ہے اور میں نے آج تک آپ کو میرے والد صاحب بھی ملک محمد واق کلاتے تھے تو میں بھی ملک لیکن ہم آرائیم ملک ہیں آہ آرائیم ملک ہے لیکن ملک آپ کا میرا دادے کا نام تھا چودری فروزدین میرے پر دادے کا نام تھا میاں لکھا اب چودری میاں ملک یہ سارا معاملہ صاحب نواز شیئر صاحب دیکھیں کشمیر ہی ہیں میاں چالتا ہوں تھا اچھا اب باتیں کرتا رہیں گے آہ تو ایک آلکی پل کی بات ہو جائے آہ کر رانی سے محبت کی اشیہ ہوئی یہ آج یہ چھوڑے مرہوم کی آپ باہت ختم کریں فوت ہوگی بشاری جنازہ پڑھنے نہیں جاتا تو آپ اتنی پرانی باز میں اچھا کر رہے ہیں کس کا جنازہ پڑھنے کیا کسی کا نہیں گیا آپ اس کا جو دوست اپنا کراچی میں فوت ہوئے ہیں عبدالقادر فوت ہوئے ہیں اور کئی ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھنے پشابر میں جب وہ لوگ فوت ہوئے تھے دس بارہ لاشیں پڑھی ہوئی تھی تو یہ اس کو اس نے مرشن نے کہا کہ جتنے دیتا لاشیں اٹھائیں گے نہیں وہاں نہیں جانا یہ یہ آپ پرانی باتوں کو چھوڑ دیں نیا دورہ نئی چیزیں بتائیں نئی چیز تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کا فیوچر کیسے جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور نمبر ٹو پاکستان کی موجودہ حکومت کی کارکردگی جو ہے اور اس وقت پیٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت اور عام آدمی کی عمدن بے روزگاری اور یہ ساری چیزیں کہ پاکستان میں آپ بیٹھا ہوئے ہیں اس وقت آپ دو دن کے بعد واپس انگلینڈ جانے والے ہیں آپ نے یہاں بہت ساری چیزیں دیکھیں ہوں گی یہاں پاکستانی جن مسائل کا شکار ہے کہ کیا پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ ان مشکلات سے کسی طور نکل سکتا ہے یا نہیں دیکھیں دیکھیں جب یہ نواز شیف سائدہ پرائم نیسٹر تنگ بار بیٹر اس کے بعد یہ ساکم نصار نے جو بغیٹی کی ہے اور کچھ دو تی نوٹ جاجبہ سے ملا کے اور بے کے اوپر پاک پوجھ تھی کہ نواز شیف کو بلکل سزا دینی ہے اور ہر قسم کا اس کو ختم کر کے عمران خان کو لے کے آو تو یہ ایک ناہل آدمی کو لاہی ہے پاک پوجھ جس کی وجہ سے تباہی شروع ہوئی ہے اس کے بعد جتنی تباہی ہوئی ہے یہ عمران خان کے دور سے منگائی شروع ہی تھی اور اس کے بعد پھر بڑھتے ہی گئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں شروع سے ہی آپ بات سے جو امپورٹ کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں ایک سوئی تک پاکستان نہیں بنیں آج تک پاکستان سوئی بھی نہیں بنا سکتے یہ بیروکریٹ جو ہیں ان کا مال کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ بعد سے چیزیں منگوائیں تاکہ ان کی کمیشن بنیں اسٹیبلشمنٹ ہو بیروکریٹس ہو بزنس مین ہو یہ سارا ایک ملی بغیر چل رہا ہے معاملہ اب آپ کو میں بتاؤں گا بیروکریٹس اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری بزنس مین انہیں ان کی آپس میں انٹر میریجز ہوگی ہیں اب تو اب تو کیسے بچے گا ملک ایک کو پکڑے دوسری کی سپارش تیسرے کی تو یہ ایک پروٹیکشن کا اب سسٹم شروع ہو گیا اس میں تو آپ میں کہتا ہوں کہ عوام ہمیشہ پیسے ہی پیسے کا اور کسی کو نہ انصاب ملنا ہے اور یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈیشری کے آپ دیکھنے باتیں سر یہاں پتا ہے کہ یہ چور ہے یہ فراڈیا ہے یہ سارا کچھ ہے پھر زمانتیں ہو رہی ہیں کچھ نہیں کہتے پاکستان کی میں آپ کو بتاؤں پولیس جو ڈیشری اور پاک فوج یہ اگر اچھے طریقے سے ملک کو چلائیں تو میں کہتا ہوں پاکستان کہاں سے کہاں جا سکتا ہے it means کہ نہیں چلا رہے ڈیزاستر ہو رہا ہے یہ ہی میں کہتا ہوں ڈیزاستر ہو رہا ہے اسی وجہ سے ایسا سارا لوں سب پاکستان بننا چاہیے تھا کیوں نہیں بننا چاہیے تھا مسلمانوں کے لیے قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا ہے ہر آدمی اس کے اوپر رشت کرتا ہے قائد اعظم جس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے کیا انگریز نے وہ پاکستان دیا ان کو دیکھیں جو بھی ملا ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے تھے تو بجائے بہتر کرنے کے اب آپ دیکھیں پاکستان نے شروع میں جپان تک ہم نے قرضہ دیا جپان کو اس کے بعد ایئر لائن کا اگر بات کر لیں تو دوسرے ملکوں کی ایئر لائنوں والوں کو ہم نے سکھایا ہے تو اب ہماری ایئر لائن دیکھیں اربوں خربوں میں اپنا ڈوبی ہوئی ہے اور اس کا اپنی والی وارث نہیں ہے تو یہ سارا اب آپ دیکھیں ریلوے کی بات کر لیں ہر روز دیکھتے ہیں فلانی پٹری کی اوپر ہی جا کے سکھر کے قریب اپنا ٹرین گر جاتی ہے پٹری سے تو یہ انگریزوں نے بنایا ہوا ہے اور اب ہم نے کیا کیا ہے انگریز نے جو پاکستان میں ریلوے ٹریک بنایا تھا وہ آدھے سے زیادہ اس کی پٹرییں جو ہیں وہ بک چکی ہیں نہیں اب آپ دیکھیں آپ جپان کی بات کر لیں ان کے انجینر بلائیں ان کو کہیں کہ یہ آپ بچھائیں خود بنائیں سارا وہاں تین سو کلومیٹر پر آر چل رہی ہے تو انجینر بلائیں نا یہ جو مال کھاتے ہیں وہ ختم کریں جو پیسہ صحیح اگر لگے ہر جگہ پہ امران نے آتے کہہ دیا کہ ایک ایک کروڑ نوکری ہیں پشاس لاکھ گھر اس طرح کی تباہییں شروع ہو گئی ہیں تو کیا ہوگا اس کے بعد اس کا جو منسٹر تھے سرعام صاحب چیزیں انہوں نے کرپچن کی ہے اور اس کو بقیادہ مجھے لگتا حصہ ملتا رہا ہے ہم امران خان کو پاکستان کا کرپٹ ترین حکمران تسلیم کرتا ہوئے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آفٹر امران خان جو حکومت آئی ہے کیا یہ امران خان سے بہتر ہے کم ات کم اس لیے بہتر ہے کہ کچھ لوگوں کو اب بہتری کی امید ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایپ سے جو امران نے تو بھائی کی ہوئی تھی اس کا تو اب مشکل سے معاملہ چلا ہے تو اب آپ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں نا کہ کرپچن کے اوپر جوڈیشری اور اور اس کے بعد یہ جو پولیس ہے اور پاک فوج یہ اگر کنٹرول کر لیں افس میں ساری چیزیں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان سونا ملک ہے زراد کو ترقی نہیں دی گئی اس کے بعد جو زراد کا مقام کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہوا وہ موجز کر رہے ہیں اس کے بعد ان بیٹوین جو ڈیلر ہوتے ہیں سارا مال وہ لے جاتے ہیں جو بچارہ وہاں کے زراد کام کر رہا ہے اس کو کیا ملتا کچھ بھی نہیں تو یہ ساری چیزیں اب زراد کا اتنا بڑا پاکستان ملک بن سکتا ہے تو کس نے کوشی کی ہے کون سا ایک ایک زرادی ملک کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ ہر قسم کا موسم پاکستان میں ہے بارہ مہینے کراچی سے لے کے پشابر تک آپ جائیں تو آپ ہر جگہ پہ دیکھیں کہ مختلف آپ کو موسم ملے گا اور زراد کے لیے ہر قسم کی اسے سسٹم آگا بن سکتا ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ پاکستان میں سیاست کریں دوبارہ آپ کا کیا خیال ہوگا ہے میں توبہ توبہ کر چکا ہم سیاست جھوڑ بولنا فرور کرنا رشوت اگر لوگ ہے تو پھر آپ کامیاب ہوگے ورنہ کچھ نہیں ہو سکتے اس کا مطلب ہے کہ ابنان خان ہو یا موجودہ حکومت ہو یہ سارے خوبی ان میں موجود ہیں دیکھیں سارے جہدادیں دیکھیں ان کی ان کے ایسر دیکھیں کیسے بن گئے ہیں اب عمران خان کی باہر کر لیں کرکر کے علاوہ نہ اس کا کوئی فیکٹری ہے نہ اس کی نوکری ہے نہ اس کا کوئی بزنس ہے تو اتنا پیسہ کہاں سے آگیا آپ آپ عمران خان کے اتنے خلاف کیوں ہیں خلاف نہیں ہوں میں جو پاکستان کے خلاف ہوگا غلط کام کر رہے گا میں اس کے خلاف نہیں میری آپ کی جو دوستی ہے بولا کہتے ہیں وہ تین دہائیوں سے زیادہ ہے میرا اور آپ کا جی تین دہائیوں سے تو زیادہ ہے میرا خیر تو آپ نے کبھی دعا خیر نہیں کی عمران خان کے لیے آپ نے ہمیشہ تنقید کی ہے مثال کے طور پر اس کی کردار پہ اس کی لڑکیوں سے دوستیاں میں نے لڑکیوں سے دوستی کی کبھی بہانے کی میں میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لڑکیوں سے دوستی کیوں ہے نہیں وہ بے چھمار لڑکیاں آہ تو ٹھیک ہے نا اٹریکشن ہے اس میں بات کیا ہے اٹریکشن ہے ہاں اچھا اگر اٹریکشن ہے تو اس کا رائٹ ہے بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں اب اس کا جیلوں کے اندر یہ ہے تو مجھے کئیوں نے کہا کہ قبر لینے جاؤ میں نے ان کو بتایا جا فوت ہوگا اگر میں زندہ ہوا تو جنازہ پڑھنے ضرور جاؤں گا بس خدا حافظ